تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادامنا ناڑا بستہ ہوندی بجا بس ہو کوئی دوسری گل نہیں لڑا اس دارتے پہنگ گیا پھر خیامت تک اس دارنا چمچتا رہے گا اور لڑا اس دارتے پہنچا پھر یہ گلی گلی دبا توکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو قرمتے فضاء پھر تیری گلی سے جائے اور پھر ہی دارنا کرنا کام ہے اس دنی جو پہنچنا کام ہے اور اقبال کہتا سلام اس پر کہ جس کے نام لیوہ ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوہ ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں جدو کیا جاوے کہ جناب اے بڑے ظالمان اے بڑے چودرین جٹن ڈیوان اندے فلان اندے کلو اندے جناب پتہ دی کونے انہ دے سامنے کون کھلا کھار سکتا دیکھ بالا تھا بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں جدوئے ظلم دی حرامہ چل رہی ہون اے بدماش ہے جناب سارے اکڑ کے کھڑے ہون اس لئے مدور دے ورام آخدے نسی آپ یہ گردنا مدور واسے لے کے گردے لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی دم بدم کارے سجڑ کا آگا اینجوی سجڑ کا آگا اینجوی سجڑ کا آگا جدو بابا آ کے کن سمجھا کے جاندہ کوم ہوں کیا رو جدو ہاتھ چھپے جا رہے ہونے اے پھل پہ رہے ہیں انہوں نے بڑا بڑا szoupہ ہو رہا ہے وہ فرانے انام صاحب آ رہے ہیں فرانے پیرے طریقت آ رہے ہیں فرانے چنگری صاحب آ رہے ہیں فرانے جھٹ آ رہے ہیں فرانے وزیل آ رہے ہیں فرانے مشیر آ رہے ہیں فرانے فلاں آ رہے ہیں فرانے فلاں رہے ہیں جدو حضور دے نام کیا انہیں عشن وانگا پان ہرا گنایا گھر جائیے فرمایاoter گا نے میدان بیواری ہوئے تھے فرمایا پھر نسنا نہیں میرے امام حسین تی طرح میدان میں کھڑ جانا سارا کجھ لائے کے میدان میں جانا اے حسینیتیں فرمایا سارے حسین تا نال اینل خادم حسین کوئی کوئی ہندہ حسین تی سنت ادا کرنے لڑا کوئی کوئی ہندہ سارے آدھیں اجیسے حسینیت ہیں حسینیت ہے کی ایک جزید نے ووٹ ہی تمنگے سی کیا کیسی امام پاک تسی میرے ہاتے ہوتے بیعت کرتے ہو اے ہی ہے نا اس دور دا اے ہی ووٹ سی کہ تسی میرے نال کھڑو جاؤ آنکھوں کے بندہ ٹھیک ہے فرمایا نہیں نہیں حسین کڑتا سکتا بہتر دیتا سکتا یزید دیا کے دھوٹ نہیں دے سکتا کیسی اجاگی ہے کیسی سارے حسینیت ہیں کہ کھڑوئیے جناب سارے یزید دیا نال سارے ظالمہ نال سارے جناب انہ نال چورہ نال اس طرح نہیں ہو سکتا حضور دا کلمہ پڑھنا رہا ہوئے تو قیامت تک حضور دے دین نارت رہے گا حضور دے حضور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے اسلام نہ کروئے گا حضور دے غلامہ نہ کروئے گا وہ سارے تو کڑ کر سکتا ساری نشتداریاں برادریاں تعلق داریاں نہ موڑ سکتا وہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کڑ نہیں کر سکتا بس اے مومن دی آخری نشانہ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسمن بیان کیلہ سارے گلہ کی تیاں کسے نکال دل میں اتر دی نہیں سی ایک آیا بابا یہ کون غزل خان ہے پرسوز و نشات انگیز یہ کون غزل خان ہے پرسوز و نشات انگیز اندیشہ ایدانہ کو کرتا ہے جنوب آمیز اے کون آیا جنہیں آکے بچے گود وچ بیٹھے بچے انوی لبیگ یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک کون آیا جس نے آکے دسے آکے عشق دا زیکہ جس چکھ لے آسو ہی جاندائی انہیں حضور سے انہیں غزل اللہ علیہ وسلم دی امت نوں انہیں غلامانو سارے درد و بوڑ کے حضور دے درنہ وابستہ رکھ دیتا کسے دا نعرہ نہیں لگڑ دیتا کسے دا نام بلند نہیں لگڑ دیتا ایک کوئی ڈالنا کیوں ہے ایک جھلے ہو نعرہ کتے دے نہیں ہندے نعرہ مالکہ جاؤں دے کتے تاں وفادار ہندے ہیں جی مالکہ دی نارتی صحیح رکھواری کرن جی انہیں دے عزت دے چوکیدار بن جان جی انہیں دی چوکھٹ دے صحیح پیرہ دار بن جان تاں کتے انہیں دے ناؤں دے جی دو صحیح چوکیدار دے پیرہ دار بن جان تا پھر دنیا آگے پشتی ہوئی ایک کس تا جنادہ ایک کون ہے جس دیوتے دنیا اتنی امڈ آئی اور پھر ساڑھیں ایک دوستان انہیں نے لکھیا کہ تیرے لہجے نے بتایا حقیل مصطفیٰ کیا ہے باب سالی زنگی کوئی گلدستی کہ حضورنار وفا کرنی کس طرح کرنی تقاضی وفا کیا ہے مالکہ پھر جنازت بندے بیٹھ کے دستے ان کے وفاؤں کا صلاح جایا ہے اجے تا یہ دنیا جتے لوگ گھردے پھر دیں اوہ جناب اتنے کروڑ آگئے اتنے لکھا آگئے اتنے آگئے اجے وہ منظر باقی یہ جڑا بابا جی کہ ہم سوے حشر چلیں گے شاہ عبرار کے ساتھ اور کافلہ ہو گرمان کافلہ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپڑ کر درو دیوار کے ساتھ